السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمتو على عدائهم عدائلہ من یوم عدائوتهم الہ یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر زاد التقو بندکانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کے جانب دعوت دیتا ہوں اور تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے دائرے میں زندگی گزاریں تقوی کے زیر سایہ زندگی کے معاملات انجام دیں اور تقوی کی بنیاد پر نظامِ زندگی قائم کریں تقوی انسانی زندگی کے تحفظ کی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خالقِ زندگی و خالقِ حیات کی جانب سے تقوی کے حصول کیلئے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اور عوامل مقرر فرمائے ہیں ان میں سب سے اہم اور مؤثر عامل صراطِ مستقیم ہیں صراطِ مستقیم سورہِ انعام کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے مستقیم و استوار و قائم راستہ ہے اس کی اتباہ کرو اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر سبل اختیار مت کرو سبل تمہیں گمراہ کر دیں گے منتشر کر دیں گے حلاک کر دیں گے تقوی آجم مسلمان معاشرے میں پوری زمین پر نگاہ کرتے ہیں تو مسلمان ہیں قسرت سے ہیں الحمدللہ ان کے اسلامی ایمانی جذبات بھی ہیں اور ان کی رغبت بھی ہے اور دین سے تعلق بھی ہے ان کا لیکن عملی زندگی تقوی سے خالی ہے ہر سطح پر اور ہر طبقے میں اور متاسفہ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہلِ علم بھی علم کی فراوانی ہیں ان کے پاس علم کے سمندر ہیں لیکن تقوی کم نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تقوی کا سب سے بڑا عامل سراتِ مستقیم کو قرار دیا ہے اور سراتِ مستقیم کی آفات سبل ہیں وہ راستے جو سراتِ مستقیم انہیں سرات سمجھ کر لوگ اپنا لیتے ہیں اور چونکہ سرات نہیں ہے سرات نوہ ہے تقوی سرات پر زندگی گزارنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور حفاظتی تدبیر سراتِ مستقیم کے لیے مقرر کی گئی ہے نہ کہ انسان جہاں بھی چلا جائے تقوی یا حفاظتی تدبیر کے اندر ہوتا ہے حفاظتی تدبیر کا ایک خاص ایریا ہے علاقہ ہے احاطہ ہے اور وہ مختص ہے سراتِ مستقیم کے ساتھ اگر انسان سراتِ مستقیم ترک کر کے سبل پر نکل جائے متفرق رہوں پر وہاں حفاظتی تدبیر ختم ہو جاتی ہے بے اثر ہو جاتی ہے اس وجہ سے مسلمان ہوتے ہوئے بھی تقوی انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا قائم نہیں ہوتا جیسا کہ آج ہم آج کی مسلمان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تقوی سے مکمل طور پر آری اور خالی ہے یہ سبل جن کو انسان خصوصاً مسلمان اختیار کر لیتا ہے دھوکے میں آ جاتا ہے اور سرات سمجھ کر ان کی نشاندہی قرآنِ قریم نے کی ہے ایک ہے سبیل المجرمین قرآن کا یہ فرمانہ ہے کہ سراتِ مستقیم کے علاوہ لوگوں کے لیے ایک سبیل اور ہے جو مجرمین کا راستہ ہے اور دوسرا مفسدین کا راستہ ہے تیسرا تاغوت سبیلِ تاغوت ہے اور چوتھا سبیلِ غی ہے سبیلِ غی اور سبیلِ تاغوت وہ عمومی راستے ہیں جو تقریباً سب نے اپنا لیے ہیں تاغوتی نظام مکمل طور پر مسلمانوں نے قبول کر لیا ہے اور یہ علامت ہے سراتِ مستقیم سے منحرف ہونے کی کہ جو بھی تاغوتی نظام رکھتا ہے تاغوتی نظام کو قبول کرتا ہے تاغوتی نظام میں زندگی گزارنے پر راضی ہے اور تاغوتی نظام کا حصہ ہے قرآنِ کریم کے فرمان کے مطابق یہ بے تقوی انسان ہے اور سراتِ مستقیم سے ہٹا ہوا گمراہ انسان ہے دوسرا راستہ جو مجرمین مفسدین اور تاغوتی راستے کے اوپر چلنے کے لیے انسان کو مدد دیتا ہے وہ سبیلِ غی ہے سبیلِ غی سے مراد یعنی وہ راستہ جو انسان کج فہمی نافہمی اور خامی کی وجہ سے انتخاب کر لیتا ہے پختہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے اختیار کر لیتا ہے نہ سمجھ تقلیداً بھیڑ چال کے تحت دھوکے اور فریب میں آ کر جو کام کر بیٹھے اس کو غی کہتے ہیں وہ عملِ غی ہے سراتِ غی ہے سبیلِ غی ہے اور فیلِ غی ہے جیسے انتخابات کے موقع پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے دھوکھا دیا جاتا ہے جوٹ بولا جاتا ہے فریب دیا جاتا ہے اور جتنی بھی اس فریب میں آ جاتے ہیں یہ سب بیماریِ غی میں مبدلہ ہیں ان کی اصلی مرض غی ہے نافہمی کج فہمی ناپختگی اور صحیح اور غلط میں تشخیص نہ دینے کی صلاحیت کا فقدان یہ درحقیقت غی ہے اس کے مقابلے میں روشد ہے روشد ذہنی پختگی بصیرت فراست سوج بوجھ ہے کہ انسان کے سامنے اگر ہزار گمراہ راستے بھی رکھے جائیں اور ہزار آدمی بھی گمراہ کرنے آ جائیں اور ساری پارٹیاں مل کر ساری جماعتیں مل کر سارے احضاب مل کر احضاب شیطان انسان مومن کو اگر گمراہ کرنا چاہیں کسی بھی لبادے میں آئیں وہ گمراہ نہیں ہوتا اگر روشد کا مالک ہو اگر اس کے اندر روشد آ جائے اگر صاحب روشد ہو رشید ہو اور راشدون میں سے ہو یہ گمراہ نہیں ہوتا اگر تنہا بھی ہو تو بھی نہیں ہوتا جماعت کے اندر ہو تو بھی گمراہ نہیں ہوتا اور رشد کیسے پیدا ہو انسان کے اندر رشد کیلئے قرآن کریم نے جو عوامل ذکر کیے ہیں وہ سورہ مبارکہ حجورات میں آیاء ساتھ میں ہیں وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ پہلا انصر پہلا آمل رشد کا یا علامت یہ ہے رشد کی کہ انسان کو یہ پتہ ہو آگہی ہو احساس ہو توجہ ہو کہ رسول اللہ ہمارے اندر موجود ہیں ہم امت رسول ہیں ہم پیروان رسول اللہ ہیں ہم ایک حادی ایک رہبر ایک پیشواں کے ماننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ آگہی رشد کی علامت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہو کہ ہمارے رسول کون ہیں اور اعتقادی طور پر انسان نے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہو کسی سوال کے جواب میں انسان کہہ سکتا ہو کہ ہمارے رسول کون ہیں نہ بلکہ عمل رویہ طرز زندگی طرز حیات دیکھ انسان کی ایسے ہو کہ دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کسی رسول کتابیں ہیں کسی رہبر کتابیں ہیں یہ بے وارث اور لا وارث اور ایسے نہیں ہیں جن کا رہبر ان سے کھو جکا ہو یا یہ رہبر سے دور ہو جکے ہوں یا یہ اپنے پیشواں کو فراموش کر جکے ہوں تعلیمات فراموش پسے پشت ڈال چکے ہوں انسانی رویہ سے پتہ چل جاتا ہے آپ کسی بستی میں آبادی میں جائیں کسی قبیلے میں جائیں کسی طبقے میں جائیں ان لوگوں کے طور طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہ میں کوئی بڑا آدمی موجود ہے کوئی سمجھدار موجود ہے ان کا کوئی رہبر پیشواں موجود ہے جس نے یہ افراد تربیت کیے ہیں اور دوسری جگہ پر انسان جب دیکھتا ہے لوگوں کا رویہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں نسلوں کے اندر کوئی سمجھانے والا نہیں آیا یہ زندگی کی بنیادی اکائیوں سے اور ابجد سے بھی ناواقف ہیں حرام و حلال کا ان کو احساس نہیں ہے مہرم نامہرم کی تمیز نہیں ہے عدب آداب نہیں ہے چھوٹے بڑے کا ان کے اندر احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا رویہ بتائیں وَعْلَمُ أَنَّفِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تمہیں پتا ہو کہ تمہارے اندر رسول اللہ ہیں یعنی جب فیصلوں کا وقت آتا ہے جب احکامات کا وقت آتا ہے جب رہنمائی کا وقت آتا ہے تو تم نے رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے نہ کہ خود بیٹھ کر اور اپنے جیسے دیگر گمراہوں سے پوچھ لینا ہے کہ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے لَوْ يُطِئُكُمْ فی كثیرٍ من الامر لَعَنِتُمْ علامت اسی علامت کی خاصیت یہ ہے کہ تمہارے اندر رسول اللہ وقت کا امام موجود ہے تو ان کی پیروی کرنی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے انہیں اپنی اطاعت پر نہیں مجبور کرنا ان سے اپنی باتیں اور اپنے مطالبات نہیں منوانے انہیں دباؤ میں لاکر اپنی مرضی ان پر نہیں ٹھونسنی اگر تم نے حالات ایسے بنا دیئے کہ اپنے پیش تمہیں ناگواریاں دامنگیر ہو جائیں گی تم حلاق ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے تمہاری زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا اگر تم نے پیشواؤں کو رہبروں کو آئمہ کو اپنی مرضی کے تابع بنانے کی کوشش کی اگر تمہارے پیچھے چل پڑیں عوام کے پیچھے چل پڑیں جمہور کے پیچھے رہبر ورسل وآئمہ چل پڑیں لَأَنِتْتُمْ تباہی جمہور کی ہوگی تباہی عوام کی ہوگی حلاق یہ ہو جائیں گے اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں دیگر علامت قرآن کریم نے یہ ذکر فرمائی ہے رشد کی وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّحَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب قرار دیا ہے خب ایمان چاہت ایمان شوق ایمان عشق ایمان تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے یہ رشد کی ایک علامت ہے قرآن ذکر کر رہا ہے بجائے اس کے کہ تم رسول اللہ کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرو اپنے فیصلے رسول اللہ پر مسلط کرنے کی کوشش کرو بعض اوقات انسان بلاواستہ یہ کام کرتا ہے کہہ کے کہ میری یہ رائے ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے خیال میں ایسے ہیں یہ عموماً لہجے استعمال کیے جاتے ہیں بعض اوقات حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ اگر رہبر و پیشوہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پر چلنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے پوچھتے ہیں بلکہ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تو کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کے لئے یہ تیار نہیں ہوگا خب ظاہر ہے حالات ایسے بنا دیئے ہیں کہ وہ اپنی بات نہ کریں بلکہ لوگ عوام اپنی رائے رہبر پر مسلط کر دیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر رشت نہیں ہیں سوج بوج نہیں ہیں شعور نہیں ہیں بے شعوری بے شعور لوگ یہ کرتے ہیں جیسے اس کی مثال ذکر کی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی قیادت و حکومت و حاکمیت کے زمانے میں ایک بے شعور طبقہ اور وہ کم بھی نہیں تھے امیر المومنین کی سپاہ میں بارہ ہزار بے شعور احمق نادان پیدا ہوئے یہی جو حالت غی رکھتے تھے جن کا بعد میں نام خوارج پڑا ہم عموماً اناوین کے گرفتار ہو جاتے ہیں اسیر ہو جاتے ہیں اور اناوین کی تفسیر بھی خود کر لیتے ہیں خارجی یا اس طرح کے دیگر اناوین جو تاریخ میں یا قرآن میں یا دینی نصوص میں استعمال ہوئے ہیں وہ سرزنش کے طور پر ہم عموماً استعمال کرتے ہیں ان کا معنی و تفسیر بھی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ سرزنش کے الفاظ بن گئے ہیں خارجی ایک عنوان ہے ان کا یعنی جو اطاعت رہبر سے خارج ہو گئے ہیں جو اطاعت امام سے باہر چلے گئے ہیں جو دین کے حدود سے باہر چلے گئے ہیں باہر رہ کر یوں نہیں کہ انہوں نے عبادتیں چھوڑ دی ہیں انہوں نے ریاضتیں چھوڑ دی ہیں نمازیں نہیں پڑھتے روزیں نہیں رکھتے بلکہ اتفاق سے یہ طبقہ جو اطاعت امام وپشوا سے خارج ہوا ہے یہ دوسروں سے زیادہ نمازی تھے جو امام علی کی اطاعت میں تھے قائم رہے ان سے زیادہ یہ نمازی تھے ان کے ماتھوں پہ گٹے بنے ہوئے تھے ان کے گوڑے اور ان کے گٹنے اس طرح سے تھے جس طرح اونٹ کے پاؤں ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے زمین پر رگڑ کی وجہ سے ان کے اوپر گٹے بن گئے تھے اس طرح سے عبادت گزار تھے ان کے پیٹ ان کی پیٹ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے کسرت سیام و روزہ کی وجہ سے اور ان کی رنگتیں پیلی پڑ گئی تھیں زرد رنگ کے تھے یہ رات بھر عبادتوں میں نماز شب میں نوافل میں مصروف رہتے قرآن کی تلاوت کرتے یہ ان کے حالات تھے امیر المومنین نے جب ان کے اندر اپنا نمائندہ بھیجا کہ جو ان کو جا کر نصیحت کرو تو انہوں نے امیر المومنین کو آ کر توصیف کی کہ میں کس گروہ سے مل کر آیا ہوں یہ الفاظ ان کے ہیں ابن عباس کے کہ میں ایک ایسے گروہ سے مل کر آیا ہوں جس کی پیشانیوں پر گٹے بنے ہوئے ہیں جن کے پیٹ اندر دھنسے ہوئے ہیں جن کے چہرے زرد پڑے ہوئے ہیں یعنی زہد و تقوی ظاہراً ان کے چہروں سے ٹپک رہا تھا اتنی عبادت گزار لوگ تھے لیکن نافہم کج فہم اور غی کی بیماری میں مبتلا غی یعنی نافہمی کج فہمی بد فہمی اور کمقلی کی بیماری میں مبتلا تھے اس وجہ سے اطاعت رہبر سے خارج ہو گئے امام علی کی اطاعت سے خارج ہو گئے اپنی مرضی ٹھوسنا چاہتے تھے جب معاویہ کے لشکر سے عمر ابن آس کی تدبیر پر انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھایا اور جنگ بند کرنی کے لیے کہا کہ فیصلہ قرآن کرے گا فیصل ہمارے مابین قرآن ہوگا تو انہوں نے جنگ روک لی اور کہا کہ اب قرآن بیچ میں آ گیا ہے ہم ادھر ہو گئے قرآن ادھر ہو گیا چونکہ انہوں نے اٹھا لیا ہے تو اب اگر جنگ جاری رہی تو یہ قرآن کے ساتھ جنگ ہوگی لہٰذا انہوں نے تلوار نیام میں ڈال لی جنگ روک لی اور امیر المومنین کو آ کر جنگ بند کرنے کے لیے اسرار کیا کہ اب جنگ بند کر دیں امیر المومنین حاضر نہیں تھی جنگ بند کرنے کے لیے لیکن ان کی کسرت تھی بارہ ہزار مسلح لشکر اب انہوں نے حالت یہ بنا دی تھی کہ معاویہ کے خلاف جنگ کے بجائے امیر المومنین کہ لشکر کے دو عصے بن جائیں اور یہ آپس میں لڑ پڑیں اس جنگ کو روکنے کے لیے کہ لشکر علی میں خود آپس کی جنگ شروع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے امیر المومنین نے انہیں یہ بتایا کہ تم غلط بات کر رہے ہو یہی قرآن کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو تم رہبر اور پیشوا اور امام کو اپنا مطی بنا رہے ہو ٹھونس رہے ہو اپنی بات لیکن کسی طور پر وہ ماننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے چونکہ جب انسان بیماری غائی میں مبتلا ہو جائے رشد نہ ہو فاقید رشد ہو سنتا بھی نہیں سمجھتا بھی نہیں توجہ بھی نہیں دیتا یہ پہلا کام کیا انہوں نے جنگ بند کروائی جنگ بند کروانے کے بعد اب اسرار شروع کیا دوسرا غائی کا مزید ثبوت دیا نافہمی اور بدفہمی اور کج فہمی کا کہ اب تحکیم یعنی ایک حاکم حاکم ہماری جانب سے ہو ایک ان کی جانب سے معاویہ کی جانب سے ہو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو انتخاب کیا امیر المومنین نے تحکیم سے انکار کیا کہ تحکیم نہیں یہاں پر حق و باطل میں تحکیم نہیں ہوتی وہ باطل ہیں وہ گمراہ ہیں وہ غلط ہیں ان کے خلاف جہاد وہ جنگ ہے جب تک وہ مطی نہ ہو جائیں وہ امام وقت وہ حاکم الہی کے باغی ہیں اس وجہ سے ان کے خلاف جنگ ضروری ہے لیکن یہ بیماری غی میں مبتلا طبقہ انہوں نے امیر المومنین کی مخالفت کی اور کہا کہ حتماً تحکیم ہو یعنی ایک فیصل ایک سالس معاویہ کی جانب سے شامیوں کی جانب سے اور ایک کوفہ سے اور امیر المومنین کے گروہ کی جانب سے مقرر کیا جائے تیسری یہ بھی امیر المومنین نے نہیں مانی اور انہوں نے ٹھوسی اپنی بات امیر المومنین پر مسلط کی تیسری شیخ یہ تھی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر یہ غلط کا ہم کرنا ہی ہے تو انہوں نے تحکیم کروانی ہے تو ابن عباس میری طرف سے نمائندہ ہوں گے انہوں نے انکار کیا کہ ابن عباس ہم قبول نہیں کرتے ابو موسیٰ اشعری صحابی تھے رسول اللہ کے اور شناختہ شدہ شخصیت معروف شخصیت جو رزود پریزگاری میں معروف تھے ان کو مسلط کیا امیر المومنین نے انکار کیا کہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے مذاکرات کے لئے یہ مکر دشمن کو نہیں سمجھ سکتے یہ معاملہ فہم آدمی نہیں ہے یہ انہیں میں نہیں بنا سکتا اپنا نمائندہ لیکن امیر المومنین پر مسلط کیا گیا نمائندہ کہ آپ حتما اپنا نمائندہ اسی شخص کو بنایا اور ورنہ وہی بارہ ہزار تلواریں جو امیر المومنین کے لشکر کے خلاف لڑیں گی کوفہ والے کوفہ والوں کے ساتھ جنگ کریں گے خب یہ صورتحال اس کے پیچھے تدبیر تھی اس کے پیچھے معاویہ اور عمر بن عاص اور شامی جو سیاستدان تھے ان کی تدبیریں پیچھے امیر المومنین کے لشکر میں موجود غی کی بیماری میں مبتلا افراد ان کا شکار ہو رہے تھے لہذا انہوں نے تیسری غلطی یہ کی کہ ابو موسیٰ عشری کو نمائندہ بنانے پر اسرار کیا اور وہ پھر مذاکرات ہوئے اور معلوم ہے تاریخ میں کیا ہوا اور جب ابو موسیٰ عشری دھوکے میں آگئے عمر بن عاص کے یہ دونوں صحابی ہیں عمر بن عاص بھی صحابی ہیں اور موسیٰ عشری ابو موسیٰ عشری بھی صحابی ہیں ان دونوں صحابیوں نے اور امیر المومنین کے لشکر میں بھی صحابہ ہیں معاویہ کے لشکر میں بھی صحابہ ہیں زیادہ تر صحابہ امیر المومنین کے ساتھ تھے اکثریت امیر المومنین کے ساتھ صحابہ رسول کی تھی کچھ صحابہ معاویہ کے ساتھ تھے شامیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ادھر سے بھی ایک صحابی نمائندہ بن کے آیا صحابی رسول اور ادھر سے صحابی رسول امیر المومنین کے نمائندہ بن کر آئی جنہیں امیر المومنین بنانا نہیں چاہتے تھے مذاکرات ہوئے مذاکرات میں امیر المومنین کا نمائندہ دوکھے میں آ گیا معاویہ کا نمائندہ انہوں نے دوکھا دے دیا اب یہی طبقہ خوارج جب انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارا جو ہم نے ٹھونسا تھا امام وقت پر پرہبر و پیشوا پر جو نمائندہ وہ دوکھے میں آ گیا ہے تو انہوں نے پھر چال بدلی اور کہا کہ سب انہیں کفر کیا ہے یہ نمائندہ بنانا بھی کفر تھا یہ مذاکرات بھی کفر تھے یہ باتیں بھی کفر تھیں یہ تحکیم بھی کفر تھی اب سارے توبہ کرو پھر امیر المومنین کو کہا کہ چونکہ اسلام سے باہر چلے گئے ہیں نعوذ باللہ لہذا توبہ کریں آپ خب یہ نمونہ ہے تاریخی اس قرآنی مطلب کا کہ اگر تم رسول اللہ پر اپنی بات ٹھونس ہوگے رسول اللہ بے حیثیت پیشوا رسول اللہ بے حیثیت امام رسول اللہ بے حیثیت رہبر اگر آپ اپنے پیشوا رہبر پر اپنی بات ٹھونس ہوگے اور وہ تمہاری اطاعت کریں لَعَنِتُم تم برباد ہو جاؤ گے تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنی باتیں کسی طرح سے اسلح کے زور پر یا ووٹ کے زور پر یا کسی طریقے سے بھی اپنی باتیں اگر ٹھونس دیں تم نے اپنے پیشوا پر وہ صورت میں لَعَنِتُم اس صورت میں تم گمراہ ہو جاؤ گے تم مشاقت میں پڑ جاؤ گے تم تباہی کا شکار ہو جاؤ گے موجودہ زمانی کی بھی اس کی مثالیں موجود ہیں وقت قلیل ہے وہ کسی اور وقت میں پیش کروں گے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَةِ خب ایسے میں جب اس طرح کی صورتحال ہو تو رشد شعور کس کو کہتے ہیں بے شعوری کس کو کہتے ہیں بے شعوری یہ ہے کہ کسی گمراہ کے کہنے پر اکسانے پر جمع ہو کر اپنے پیشوا کا گراؤ کر لیں اور ان کے اوپر اپنی رائے ٹھونسیں اور رشد یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمانی محبت ہو خب ایمان دل میں موجود ہو خب ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ بھی رہی ہے اسے آپ اپنے تک رکھیں اور ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے مقرر کیے ہوئے رہبر کی اطاعت کریں یعنی صاحبان رشد اور صاحبان غی کے عمل میں رویے میں یہاں سے واضح فرق محسوس ہو جاتا ہے کہ اگر رہبر و پیشوا فیصلہ کرے حکم دے تو جو صاحبان ایمان ہیں وہ اطاعت رہبر کریں گے حب با الیکم الایمان اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب قرار دیا ہے تمہیں تمہارے اندر ایمان کا عشق عشق ایمان ہے تمہارے اندر اور جس کے اندر ایمان ہو اور محبت ہو ایمانی محبت ہو وہ شخص ان خطرات میں مبتلا نہیں ہوتا ان وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میری رائے پر یہاں عمل کیا جاتا میری بات سنی جاتی تو حالات بہتر ہوتے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنے پیشواہ کی اطاعت کریں جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے بعض وقت لوگوں کو کوئی بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے فوراً سمجھ میں نہیں آتی ازہان مختلف ہیں قلوب انسان کے مختلف ہیں کچھ قلوب ہیں قلوب ساقبہ کچھ ایسے دل ہیں فوراً بات کو سمجھ لیتے ہیں نکتہ سنجھ ہیں فوراً نکتہ یاب ہیں شکاری ازہان اور شکاری دل یعنی جو نکتوں کو باریکیوں کو اور لطافتوں کو فوراً درگ کر لیتے ہیں پرندے مختلف قسم کے ہیں کچھ پرندے اپنے شکار کو فوراً آنن فانن اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور کچھ پرندے ایسے ہیں شاید ساری عمر بھی کسی حشرے کے پیچھے لگے رہیں ایک حشرہ نہ بھاگ سکتے ہیں جیسے مرغیاں ہیں یہ جو آپ کھاتے ہو یہ پرندوں میں شمار ہوتی ہیں لیکن ناکارہ پرندے جو شکار نہیں کر سکتے انسان نے ان کو خوراک فراہم کرنی ہے انسان نے دانہ ڈالنا ہے اور چونکہ دانے میں محتاج ہے یہ پرندہ اس لیے یہ دانہ بہت مہنگا پڑتا ہے اس کو وہ پرندے جو دانہ کھانے میں انسان کے محتاج نہیں ہیں خود اپنا دانہ دنکا اور اپنا شکار ہشرہ خود ڈھونڈ کے تلاش کر کے پیٹ بھر لیتے ہیں وہ انسان کے شر سے محفوظ ہیں انسان کے پیٹ کی جہنم کا اندن نہیں بنتے لیکن یہ پرندہ چونکہ محتاج ہے دانے میں محتاج ہے پانی میں محتاج ہے خوراک میں محتاج ہے اس احتیاج نے اس کو بدبخت کر دیا اس کی نسلیں تباہ کر دی ہیں یہ کبھی بھی طبی موت نہیں مرتا یہ پرندہ ہمیشہ انسان ہی اس کو زبہ کر کے کٹ کے اور کھا لیتا ہے لیکن شکاری پرندے ایسے نہیں ہوتے یہی حالت انسانوں کی ہے وہ انسان جو دانے میں خوراک میں محتاج ہیں وہ اسی طرح دوسروں کے شکار ہو جاتے ہیں حوص کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی دانہ ڈالتا ہے دانہ مفت میں نہیں دیتا کوئی بھی دانہ مفت میں نہیں دیتا جیسے مرگی کو کوئی مفت میں دانہ نہیں دیتا اسی طرح انسان کو بھی مفت میں کوئی دانہ نہیں دیتا کوئی آپ کی مدد مفت میں نہیں کرتا اس کے پیچھے کوئی حوص ہے اس کے پیچھے کوئی شہوت ہے اس کے پیچھے کوئی اور محرک موجود ہوتا ہے اور وہ اس کا شکار بنا لیتا ہے انسان کو لیکن جو آزاد ہوتے ہیں دانے میں محتاج نہیں ہوتے وہ اپنا شکار خود ڈونڈتے ہیں ازہان اسی طرح سے ہیں ذہن وہ قلوب اس طرح سے ہیں کچھ ذہن ایسے ہیں کہ جن کے اندر کوئی چیز ٹھوسنا پڑتی ہے بٹھا کے تقرار کر کے مجبور کر کے تحمیل کر کے ان کے اوپر ان کو سبق پڑھانا بہت مشکل کام ہے ان کو سبق یاد کرانا ایک اور دشواری ہے ان کے ذہن میں بات بٹھانا حفظ کرانا ایک اور دشواری ہے یہ ناکارہ ازہان ہیں وہ تیز ذہن وہ ہیں جو دور سے اڑتی ہوئی بات کو پکڑ لیتے ہیں کہیں بھی کوئی عبارتوں کے اندر چھپے ہوئے نکتے گفتگو کے اندر چھپے ہوئے نکتے علوم کے اندر چھپے ہوئے نکتے بزرگوں کے کلام میں موجود نکات وہ فوراں ان کو درک کر لیتے ہیں ہرچند سراحت نہ بھی کی گئی ہو بعض چیزیں ہیں کھولی نہیں جاتی اشارے کنائے میں بیان کر دی جاتی ہیں لیکن تیز ذہن ان کو پا لیتے ہیں خب یہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے کہ فوراں اپنے ہدایت کی بات رہنمائی کی بات رشد کی بات انسان پا لیتا ہے یہ رشد ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر پسندیدہ قرار دیا ہے یعنی تم صفت ایمان رکھتے ہو مومن ہو تم جب مومن ہو تو غیر مومنانا رویہ نہیں ہونا چاہیے مومن کا رویہ یہ ہے کہ ہمیشہ اطاعت کرتا ہے اپنی بات ٹھونستا نہیں ہے خود غلط فیصلے نہیں کرتا گمراہ نہیں ہوتا کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا فوراں اپنی بات پکڑ لیتا ہے جس کے دل میں ایمان محبوب بنا دیا گیا ہو تحبیب الائیمان اس کے دل میں کر دیا گیا ہو یعنی ایمان راسخ کر دیا گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو رٹا نہیں لگوایا اپنے شاگردوں کو امتحان کے لیے تیاری نہیں کروائی بلکہ تحبیب الائیمان کیا ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ایمان کو ان کے دلوں کے اندر رچا دیا بسا دیا ان کی شخصیتوں کا حصہ بنا دیا وہ انپڑ ہی رہے پہلے بھی انپڑ تھے پڑے لکے نہیں تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے مسلمان ہوئے تو بھی احتمام فرمایا رسول اللہ نے کچھ پڑھ لکھ گئے لیکن عموماً اور اکثریت انپڑ ہی رہے لیکن یہ انپڑھ یہ ہر چیز رسول اللہ کے اشارے سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھتے تھے اور اطاعت کرتے تھے لیکن کچھ ایسے تھے جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں کہ وہ ایک فاسق کی خبر پر خود تیش میں آ جاتے ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں اور فیصلے کر لیتے ہیں حملی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں جلوس دھرنا فوراں اننونس کر دیتے ہیں اور دیکھتے نہیں کہ پیچھے خبر کیا ہے بات کیا ہے ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر دل میں ایمان راسخ ہو جائے انسان اطاعت کرتا ہے کوئی بات سنتا ہے فوراں تصدیق کے لیے رجوع کرتا ہے رسول اللہ کے جانب امام کے جانب اور رہبروہ پیشواہ کے جانب وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا ہے تحبیب القلوب تحبیب الایمان بھی ہے اور تزین بھی ہے دلوں کے اندر ایمان رچا دیا بسا دیا راسخ کر دیا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بھی بنا دیا تمہارے دلوں کے لیے وہ ایک زیبائی کا ذریعہ بھی بن گیا ہے یعنی دل مزین ہیں ایمان کے ذریعے سے وَقَرْحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ کہ یہ آخری شیخ ہے اور تمہارے دلوں میں ناپسند قرار دیا ناپسندیدہ بنا دیا کفرو فسوق و اسیان کو یہ علامتیں ہیں ابھی کچھ کی تشریح باقی ہے یہ علامتیں ہیں رشد کی بعد میں ہیں اولائے کا وَمُرْ رَاشِدُون اگر انسان کے دل میں حبِ ایمان ہو اگر انسان کے دل میں ایمان زینت ہو مزین ہو دل زینتِ ایمان سے اور کفرو فسوق و اسیان سے انسان بیزار ہو اور اسے ناگوار و ناپسند سمجھتا ہو یہ رشد یافتہ انسان ہے یہ غی سے دور انسان ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ اطاعتِ اللہ میں رہتا ہے اور اپنے رہبر و پیشوا کی اطاعت میں رہتا ہے اور یہ رشد یافتہ انسان اگر ہوں کوئی غلطی کوئی قوم نہیں کر سکتی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی ایسا کام جس پر بعد میں شرمندہ ہوں اور پشیمان آپ اہل پاکستان کی یہ شاید ایک خوبی ان کے محاسن میں سے یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں پشیمان نہیں ہوتے کسی بات پہ شرمندہ نہیں ہوتے کہ یہ غلطی ہو گئی تھی ہم سے شرمندگی کی ایک علامت یہ ہے کہ دوبارہ نہیں کرتا انسان اس راہ پہ نہیں جاتا جہاں سے پہلے شرمندگی اٹھانا پڑی ہو حیاء کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان شرمسار ہو شرم کے موقع پر اس کو شرم آئے اور شرمندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان دوبارہ یہ کام نہیں کرتا ندامت کی ہوا ایک دفعہ یہ حرکت انجام دی اور شرمندگی ہوئی اب نہیں کرنا لیکن جو قوم بار بار کرے ہر سال کرے ہر چار سال بعد پانچ سال بعد کرے اس کا مطلب ہے یہ شرمندہ لوگ نہیں ہیں شرمندہ کیوں نہیں ہے کیونکہ شرمندہ ہونے کے لئے شرم کی ضرورت ہے اور جب شرم نہ ہو شرمندہ نہیں ہوتا شرمندہ نہ ہو تو ایک غلطی بار بار کرتا ہے انسان اور اس بے شرمی کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ پاکستانی عدالتوں کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستانی مورخین کی باتیں دیکھ لیں پاکستانی میڈیا دیکھ لیں پاکستانی حکمرانوں کے خطبے دیکھ لیں ان سب میں متفقہ طور پر بغیر کسی استثناء کے ایک بندہ بھی استثناء نہیں ہے کہ سب کے سب چور حکمران جن کو عوام نے چنا ہے جن کو عوام نے ووٹ دیئے ہیں یہ سب چور ڈاکو ڈکیت ظالم غاسب توکھباز یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عدالتیں پاکستان کی عدالتیں کہہ رہی ہیں مجرم مفسد فاسد کرپٹ یہ حکمرانوں کی اپنی زبانیں ہیں ابھی مثلاً موجودہ حکومت کے اندر ایک جماعت پارسا ہے صادق ہے امین ہے خود اپنے بقول خود چونکہ اپنے آپ کو سٹیفکیٹ دیا ہوا ہے صدق و امانت کا اس حکومت کے نزدیک تمام باقی جماعتیں جو پاکستان میں ہیں مذہبی وغیر مذہبی سب چور ڈکیت کرپٹ مجرم بڑے بڑے جنائتکار ہیں خب یہ حکمران کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پر عوام کو یقین آتا ہے کہ یہ واقعاً یہ مجرم ہیں ڈکیت ہیں ان سے پوچھیں وہ ان کو کہتے ہیں پس اس کو طلبہ کی اسطلاح میں اجماع مرقب کہتے ہیں اجماع مرقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دو رائے ہیں اور انہی کے اندر منحصر ہے بات تیسرا کوئی قول یہاں موجود نہیں ہے ان دو میں سے ہی ایک بات درست ہے یعنی اس بات پر اتفاق ہے دونوں جماعتوں کا چونکہ باری باری اقتدار میں آتے ہیں باری باری اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں اس وقت جو حضب مخالف ہیں یہ گزشتہ کل کے حضب اقتدار تھے اور آج جو حضب اقتدار ہیں یہ گزشتہ کل کے حضب مخالف تھے اسی طرح باری باری آتے ہیں خب ان سب کے پانچ سالہ خطبے نکالیں ان خطبوں سے یہ بات مسلم ہو جاتی ہے تیہ ہو جاتی ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں میں انسان کوئی بھی نہیں ہے ان کے اپنے بقول میں نہیں جسارت کر رہا ان کی بارگاہ میں ان کے اپنے بقول ان کے اپنے حوالے ہیں یہ خود اس بات پر اقیدہ و ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب چور ہیں اور عوام باری باری ان چوروں کو چنتے ہیں چن کر پھر ان سے ضرر اٹھاتے ہیں چوکو شوی ہو رہا ہے کل کو پھر عوام کو جب ان کے موقع دیتے ہیں پھر انہی کو چنتے ہیں دوبارہ انہی چوروں کو انہی مجرموں کو انہی سزایافتہ کو یعنی پاکستان کے عوام ہرگز اپنی کسی کام پر شرمندہ نہیں ہے شرمندہ کیوں نہیں ہے وہ شرمندہ ہونے کے لئے شرم چاہیے کہاں گئی یہ شرم کہیں تو انسان رک جائے کہ کل کی تھی یہ غلطی آج نہ کریں یہ غلطی شرم کہاں گئی اس کو ڈھونڈا جائے اکبر الہ آبادی نے بتا دیا تھا کہ شرم انسان کی مسلمانوں کی کہاں چلی گئی ہے انسانوں کی شرم مسلمانوں کی شرم کون لے کے چلا گیا ہے قرآن میں بھی شیطان نے اللہ سے یہ کہا جرت جسارت کر کے اور عزت خدا کی قسم کھا کر یہ کہا کہ میں ان کی شرم لے اڑوں گا سب سے پہلی چیز جو میں انسان کی چھینوں گا وہ حیاء ہے اور جب حیاء چھین جائے شرم چلی جائے پھر کوئی شرمندہ کسی کام پر نہیں ہوتا بلکہ جس کام پر اس کو شرمندہ ہونا چاہیے اس پر فخر کرتا ہے اس پر مباہات کرتا ہے عزیزان قرآن کریم نے ہمیں بہت واضح طور پر رہنمائی کی ہے روشت پختگی فراست فہم بصیرت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر محسوس کرے کہ ہمارے اندر قرآن موجود ہے امام موجود ہے مکتب موجود ہے دین موجود ہے آئین موجود ہے اڈیالوجی موجود ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ توجہ رکھو کہ تمہارے اندر رسول اللہ ہے خب جب یہ توجہ تمہارے اندر آ جائے گی پھر اس کے بعد آپ صراط مستقیم پر آ جائیں گے لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر رسول اللہ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بنو ومیہ بھی ہیں فلاں بھی ہیں تو پھر ان کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں جس وجہ سے ہمیں شرمندگی ہونا چاہیے جو نہیں ہوتی اور یہ سب سے بڑی شرمندگی ہے کہ انسان قرآن کے ہوتے ہوئے اسے نظرانداز کرے رسول اللہ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی راہ و تعلیمات کو نظرانداز رکھے اور ایسی سیاست و طرز زندگی اپنا معاشرت و معیشت و تحذیب و ثقافت کہ جس کے اندر دور دور تک شائبہ بھی نہ ہو رسول اللہ کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہ ملے ڈونڈنے سے بھی کہ ہماری زندگیوں میں یہ چیز رسول اللہ کی وجہ سے شامل ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ سرات مستقیم کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور خدا و انتبارک و تعالی اس بیماری غی سے سب کو شفا و نجات اطاف فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطائناک الکونسر فصل لی ربک و انحر انہا شانی کا ہوا الابتر اللہ اللہ صلی اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ 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 سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وفاتمت الزہرہ سیدت النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ والسبتی الرحمہ وعلی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی والحجت بن الحسن القائم المنتظر المہدی خجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوسیكم و نفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فان خیر زادی التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی انسان کی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اس تدبیر کو عملی کرنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احتمام کیا ہے فرمایا ہے اس احتمام کا ایک جز و اہم حصہ مومنین کے اندر با تقوی امت با تقوی معاشرہ با تقوی نظام تشکیل دینے کے لیے روز جمعہ و نماز جمعہ کا احتمام کیا گیا ہے اس نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رکعات بھی ہیں اور خطبات بھی ہیں اور رکعات بندگی کے اظہار کے لیے ہیں اور خطبات ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں لیکن یہی احتمام تقوی کا سرچشمہ تقوی نماز جمعہ ہے لیکن یہ سرچشمہ تقوی خود آلودہ ہو گیا ہے شبہات کی وجہ سے اور ایسے شکوک کی وجہ سے خطاؤں کی وجہ سے اجتہادی مسائل کی وجہ سے کہ اکثریت امت کی وہ اس اہم فریضہ سے بے رغبت بیزار غافل اور لا تعلق ہو گئے ہیں اور یہ بہت بڑا علمیہ ہے سانحہ ہے اس پر جتنا بھی تأصف کیا جائے کم ہے علماء اسلام فقہاء اعظام امامیہ فقہامی بعض ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس سانحہ اور اس علمیہ کی طرف توجہ کیے اور پھر اس کے تدارک اور تلافی کے لیے اقدام کیا ہے جن میں سر فیرست شہید سانی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ پہلے بھی عرض کیا تھا شہید سانی وہ فقی ہیں نامدار جنہوں نے شیعہ فقہ نساب تدوین کیا ہے جو صدیوں سے پڑھایا جا رہا ہے آج بھی تمام مدارس علمیہ نجف اشرف ہو قم مقدسہ ہو مشہد ہو ایران ہو اراک ہو لبنان ہو بہرین ہو دیگر علاقوں کے ہو ذات علمیہ یا پاکستان اور افغانستان ہو یا ہندوستان فقہ جو کچھ پڑھتے ہیں تلاب وہ شہید سانی کی تدوین کی ہوئی فقہ ہے معروف کتاب ہے ان کی شرح اللمعہ وہ کتاب پڑھ کر ہی عالم عالم بنتا ہے ملہ فازل بنتا ہے طالب علم موفق ہوتا ہے شرح اللمعہ سے اس لمعہ تو دمشکیہ شہید اول کی کتاب ہے مطن ان کا ہے مختصر سی کتاب تھی اور اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی لیکن شہید سانی نے جب اس کی تشریح کی تفسیر کی اور تدوین کی خوبصورت اس کے بعد وہ متقن ترین مطن فقہ قرار پائی ہے یہی شہید سانی انہوں نے اپنے زمانے میں یہ احساس کیا کہ لوگ نماز جمعہ سے بے رقبت اور لا تعلق ہیں اور لا تعلق کی وجہ شبہات ہیں جو ان کے ذہنوں میں پڑھے ہوئے ہیں اس وجہ سے روز جمعہ بتالت کے ساتھ گزار دیتے ہیں شہید نے احیاء جمعہ کے لئے متعدد کام کیے ان میں سے ایک مومنین کو متوجہ کرنے کے لئے اور علماء کو بھی کتابیں تعلیف کی ہیں تین مفرد اور منفرد رسالے تحلیل کیے ہیں ایک یوم جمعہ کی خصوصیات تھی جو توفیق یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور ہم نے پڑھی ہے یہاں پر آپ نے بھی سماعت فرمائی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے مطالب ذہن میں رہیں گے دوسری کتاب ہے ایک مقالہ ہے خط ہے شہید کا مضمون کہہ لیں جو اپنے زمانے کے مومنین کی آگاہی کے لئے شہید نے تحریر فرمایا ہے ایک خط ہے عام مومنین کے نام پر یا آپ کہیں کہ مضمون ہے جمعہ کے متعلق مومنین کی آگاہی کے لئے جب مومنین کو بے رغبت پایا اپنے زمانے کے مومنین کو ان کی آگاہی کے لئے یہ مقالہ لکھا ہے اس کتاب کا انوان ہی یہی ہے مقالتن فی الحصے علی صلاة الجمعہ ارسلتوہا الی المومنین بالتماس بعد الاسحاب شہید فرماتے ہیں میں یہ مقالہ یہ مضمون لکھ رہا ہوں مومنین کے نام عام عامت الناس فقہاوہ علماء کے نام نہیں ہیں مومنین کے نام اب زیر شہید نے ہمارے زمانے کے ان سکالرز کی مخالفت کر دی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بارے میں باتیں مومنین سے نہیں کرنی چاہیئے نماز جمعہ کے متعلق باتیں علماء آپس میں کریں مدرسے میں کریں اور طالب علم آپس میں لوگوں میں نہیں کی جائیں یہ باتیں یہ آج کے بعض سکالرز جو موجود ہیں ان کا لیکن شہید سانی کو ان کی رائے کا پتہ نہیں تھا اس لیے ان کی شان میں شہید نے بہترامی کر دی ہے اور جمعہ کی باس عوام کے سامنے کر دی ہے اور انوانی یہی لکھا ہے مقالت فی الحس علا صلاة الجمعہ یہ مقالہ ہے جو حس حے اخت الجیم اور سے اخت تے تین نکتے والی تے سے جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں حسیس اور حز لا يحض على تعامل مسقین جو مسقین کو فقیر کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتے اور ترغیب نہیں دلاتے حز اور اسی طرح حس یا حس اکسانے کو کہتے ہیں اٹھانے کو کہتے ہیں بے رغبت بے زار انسان جو کسی کام کو جی نہ چاہ رہا ہو اس کا کسی وجہ سے انسان یا معتقد نہیں ہے معتقد اگر ہو تو اس کے اندر کوئی محرک نہیں ہے کوئی کشش نہیں ہے جذبہ نہیں ہے بہت سارے کاموں کے متعلق جی نہیں چاہ رہا ہوتا انسان کو پتہ ہے اچھے کام ہے لیکن یہ اچھے کام سارے میں نے تھوڑی کرنے دوسرے بھی تو ہیں دوسرے اچھے کام کرنے جی نہیں چاہ رہا ہوتا کوئی کام کرنے کو بے میل ہو جاتا ہے انسان اور بے رغبت ہو جاتا ہے اس حالت سے نکالنا انسان کو خصوصا جب کوئی ایسا کام ہو جس کے لیے حرکت بھی کرنی ہو اٹھ کے چل نا پڑے جانا پڑے دوڑنا پڑے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کے آپ کو کہیں جانا ہے جیسے آپ کو صبح گھر سے بستر سے اٹھنا ہے اٹھ کے تیاری کرنی ہے اور پھر دفتر جانا ہے دکان پہ ان جوانوں کا بلکل جی نہیں کرتا کہ سردی میں گرم بستر سے اٹھیں اور وہ مسواق کریں ناشتہ کریں اور گھر سے نکلیں دکان پہ سارا دن جا کے پیٹھے رہیں ان کا جی کرتا ہے موبائل لے کے بستر میں ہی رہیں اور یہی سے ساری دنیا سے رابطے میں ہوں مجھے یاد ہے ہمارے درس کے دوران استاد معظم حضرت آیت اللہ العظم جوادی عاملی دام ظل علی وہ چونکہ محدود طلبہ ہوتے تھے تو وہ ایک ایک کو پوچھتے تھے کہ آپ چھوٹیوں میں کہاں رہے ہو کیا کیا ہے تو ایک طالب علم سے اپنے شاگر سے پوچھا کہ آپ چھوٹیوں میں کہاں رہے ہو تو انہوں نے کہاں گھرمی رہا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتا رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت سے لوگوں کو تو کچھ مل گیا ہوگا لیکن تجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تجھے سے عالمانہ حکیمانہ خوبصورت انداز سے میٹھی میٹھی سرزنش کر دی ان کی ایسی سرزنش کہ وہ آخر تک سار اٹھا نہیں سکے در سے ایسی ان کی سرزنش کی کہ عالم کو جانا جائے اٹھ کے بعض وقت جی نہیں کرتا پڑھنے کو جی نہیں کرتا وہ کام جس کے لئے اٹھ مل جائیں مائیں بڑے جتن کر کے ان کو تیار کرتی ہیں وعدے دے کے وعدے دے کے لاد کر کے ناز کر کے ڈانڈ کے کبھی اور دھمکیاں دے کے کہ اگر والد ان کا سخت گیر ہو تو والدہ دھمکی دیتی ہے کہ نہیں اٹھو گے تو اببہ کو بتا دوں گی والد کو بتا دوں گی یا یہ چیز نہیں دوں گی یا فلا تو باہر کے کوئی نہ کوئی چیز بچے کے اوپر اثر کر جاتی ہے یا کوئی دھمکی یا کوئی لالچ یا کوئی وعدہ کوئی کھلونا کوئی لاد کوئی ناز کوئی نخرہ بلاخر کوئی نہ کوئی چیز ہر شخصیت کی کمزوری ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اس کو مائل کر دیا جاتا ہے اس کام پر جس کو وہ نہ کرنا چاہ رہا ہو جس کا اس کے اندر تمایل نہ ہو رجحان نہ ہو رغبت نہ ہو شوق نہ ہو عربی زبان میں اس بیزاری کی حالت سے لا تعلقی کی حالت سے نکال کر کسی کام پر مائل کرنا شوق اس کے اندر پیدا کرنا رغبت اس کو حس کہتے کرنا مائل کرنا اور آگے حرکت کرنے کیلئے تیار کرنا شہید نے اپنی کتاب کا نام مومنین کے نام یہی رکھا ہے مقالت فی الحدث اللہ صلاة الجمعہ نماز جمعہ قائم کرنے کیلئے مومنین کو اٹھانے کے بارے میں مضمون مومنین جو بے رغبت ہو چکے ہیں بے میل ہو چکے ہیں لا تعلق ہو چکے ہیں بیزار ہو چکے ہیں نماز جمعہ سے اہمیت نہیں دیتے اس نماز جمعہ کے لئے ان کو اٹھانا حس وہ اٹھانا ہے جس کے بعد حرکت بھی ہے حرکت کے لئے اٹھانا اور حس کے معنی میں اہل لغت و آئیم لغت نے یہ فرما ہے کہ اس میں انسان کو اٹھایا جائے اور فورا جلدی اور اٹھا کے بھگایا جائے کہ بھاگو اس کام کے کرنے کے لئے فورا جاؤ جیسے ایک آگ لگی ہوئی ہے آپ نے کسی کو اٹھایا اٹھو جا کے آگ بھجاؤ یا کبھی ایک بار گھر میں ایسے ہوتا ہے میاں بیوی ڈرائنگ چولے کی طرف بھاگتی ہے یہ بھاگنا جلدی سے دوڑ کے جانا یہ بھگانا ہس کہلاتا ہے کہ بیزار آدمی کو اب توجہ کریں کہ کتنا مشکل کام ہے بیزار آدمی بے رغبت آدمی بے نیت آدمی اس کو اٹھانا کسی کام کے لئے یا اس کام کے لئے جس کو کرنے کے لئے اس کے اندر کوئی رغبت ہی نہیں ہے اٹھا کے پھر اس کو بگانا بھی یعنی اتنی اس کے اندر حمد پیدا کرنا اتنی رغبت پیدا کرنا اتنا شوق پیدا کرنا کہ وہ اٹھ بھی جائے اور بھاگے بھی اس کام کو انجام دینے کے لئے اور فیل فور اسے انجام دے دے اس کام کو بے رغبتی کی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے تو اس فقی کا کام اس مجھ تے تو مرجع تقلید کا کام شہید مرجع تقلید تھے اپنے زمانے میں اور بلکہ مراجع تقلید کے استاد تھے مراجع تقلید ان کے شاگردوں میں سے تھے خب یہ شخصیت آتے ہیں میدان میں اور اپنی قوم کو شیعہ عوام کو لبنان میں دیکھتے ہیں کہ یہ جمعہ نہیں پڑتے یہ جمعہ کے لئے اٹھتے نہیں ہیں یہ جمعہ کی طرف نماز جمعہ کی طرف مائل نہیں ہے احتمام کیا کہ ایک تو یہ اٹھیں اور اٹھ کر بھاگیں اور صورت اور رغبت کے ساتھ نماز جمعہ کی یہ مقالہ لکھ کر مومنین کو ارسال کیا مختلف جگہ پر بے التماس بادل اصحاب بعض علماء و بعض شاگردوں کے کہنے پر جب انہوں نے شہید کو بتایا یہ شہید نے ان سے پوچھا کہ بتو لبنان کے دہاتوں میں گہوں میں شہروں میں جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور جب مایوس کن خبر پہنچی تو شہید کو افسوس ہوا تو پھر کہا کہ کیا کیا جائے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ مومنین کے نام ایک خط لکھ دیں آپ مومنین کو اگر ایک مضمون ارسال کر دیں تو آپ کی بات پر یقینا مومنین نسبات پر آمادہ ہو جائیں گے یہ خط یہاں سے شروع ہوتا ہے اعلموا معاشرہ اخوان المسلمین جان لو آگا رہو میرے مسلمان بھائیو جماعت اخوان مسلمین میرے تمام مسلمان بھائیو اعانن اللہ و اییا کم الا طاعتہی اللہ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے معاونت فرمائے اطاعت خدا پر و اخذ بے نواصینا الہ محبتہ اور خدا ون تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت کی طرف ہماری زمام اپنے اختیار میں رکھے وما یوجب الفوض لقرب حضرت ہی اور ہر وہ چیز اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے جو بارگاہ خدا میں تقرب کا ذریعہ ہے یہ دعا ہے میرے مسلمان بھائیو جان لو ان سلاة الجمعہ من اعدم فرائض الاسلام میرے مسلمان بھائیو جان لو آگا رہو کہ نماز جمعہ سلاة الجمعہ اسلام کے عظیم ترین سب سے بڑے آزم فرائض میں سے ہے ان سے بڑا فریضہ کوئی اور نہیں ہے اور ایمان کے بعد اسلام میں سب سے بڑی رکنیت ایمان کی ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز جمعہ کا ہے یہ فقی شیعہ فقی شہید شہید سانی رحمت اللہ علیہ بیان کر کے اپنے زمانے کے مومنوں کو آگاہ کر رہے ہیں وَأَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانِ خَسَّ اللَّهُ تَعَالَ بِهَا حَادِهِ الْأُمَّةَ الْكَرِيمَةِ اور اے مومنوں مسلمانوں یہ بھی دھیان رکھو کہ یہ عظیم فریضہ اور یہ عزاز اور یہ مرتبہ یعنی نماز جمعہ کا وجوب یہ فقط یہ فریضہ نہیں تھا ان کے لئے ہفتہ تھا اتوار تھا باقی ایام تھے تمہارے لئے جمعہ اور نماز جمعہ مقرر کیا ہے وَجَعَلَهَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الشَّرِيف مِنْ اَجَلِ مِنَنِهِ الجَسِيمَةً جَامِئَةً بَيْنَ وَضِیفَةِ الصَّلَاةِ وَضْذِكْرِ وَالْمَوْعِضَ اور اس روز شریف سب سے ایام میں سے اشرف ترین دن باشرافت ترین دن کے پہلے پڑ چکے ہیں ہم خسائص یوم الجمعہ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ روز جمعہ سے بڑا شریف اور باشرف دن اللہ نے نہیں بنایا حتی ایام اید پر اس کو بھر تری دی گئی ہے چونکہ یہ وہ عید ہے جو مقرر ہے روزانہ ہر ہفتے آتی ہے وہ فقط ایک دن اور مختلف فضائل احادیث اور نصوص دینیہ کے تناظر میں شہید نے ثابت کیا کہ یہ سب سے اشرف دن روز جمعہ ہیں اس سب سے باشرف ترین دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے عظیم احسان تمہارے لئے مقرر کیا ہے من اجل من نحل جسیمہ اپنے عظمت کے اعتبار سے بزرگی کے اعتبار سے بڑھائی کے اعتبار سے سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر روز جمعہ کے اندر مقرر فرمایا ہے جامعہ بین وظیفت السلات ایسا فریضہ اور ایسا احسان جس کے اندر جامعیت ہے جو بہت ہی تمام فضائل کو تمام عبادات اور تمام خوبیوں کو تمام پہلیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں وہ کیا ہے من وظیفت السلات نماز بھی اس کے اندر رکھی ہے و ذکر ذکر بھی اس کے اندر رکھا ہے والموعزہ اور خطبہ و واز بھی اس کے اندر رکھا ہے و استمائحا الموجب لسفائل قلوب والانبعاء سے اللہ تقوی والبعد انماسیت اللہ تعالی اور اس مععزہ کو سننا واجب قرار دیا ہے جو باعث بنتا ہے اس مععزہ کو سننے سے دل صاف پاک ہوتے ہیں والانبعاء سلط تقوی اور انسان کو یہ مععزہ تقوی پر مائل کرتا ہے والبعد انماسیت اللہ اور یہ مععزہ وخطبہ جو انسان کو گناہ سے دور کرتا ہے گناہ سے دوری کا سبب تقوی پر معل کرنے کا عمل اور دلوں کی پاکیزگی اور طہارت اور ذکر ومعزہ ونماز یہ سب یکجا کر کے معصیت سے دوری کے اسباب دلوں کی پاکیزگی کے اسباب اور ذکر ومعزہ ونماز اور ذکر اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ کے دن مومنین کے لئے مقرر کر دی اور اس کا نام نماز جمعہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ملت سابقہ انبیاء کی قوموں میں سے ہر قوم کے لئے ہفتے کا ایک دن مقرر کیا ہے کہ اس دن یہ قوم اپنے نبی کی ہدایت کے مطابق اپنے اللہ کا تقرب حاصل کریں لیکن روز جمعہ اور نماز جمعہ مختص قرار دیا ہے مسلمانوں کے لئے یہ عزاز کسی اور قوم کو عطا نہیں کیا کسی اور قوم کے اندر نماز جمعہ روز جمعہ اور روز جمعہ کے اندر اتنی افضل عبادت اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر نہیں کی یہ مختص رکھی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے اے مومنوں جان لو کہ اللہ نے تمہارے لئے جمعہ کے دن کیا عظیم احتمام کیا ہے اور پھر اس کے بعد قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے روز جمعہ کیا احتمام کیا ہے اور اتنا عظیم احتمام اللہ کی طرف سے ہوا ہے لیکن مومنین اتنی ہی اس سے دور ہیں شہید نے وجہ بھی بتائی ہے وجہ کیا بنی ہے شبہات وہ شبہات اتنے معصر ہوئے تاریخ میں کوئی شبہ لوگوں کے عمل و ایمان شبہ نے کام کیا ہے مومنوں کو دور کر دیا اس عظیم عبادت اور عظیم دن سے اس لئے شہید نے اس کو دوبارہ احیاء کیا اور بتایا کہ اس دن سے غافل نہ رہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کوتہیوں پر معاف فرمائے خدا ون تبارک و تعالی انشاءاللہ تمام فرائض الہیہ اور بالخصوص نماز جمعہ کو اپنے عدب و اس کے حق کے ساتھ قائم کرنی کی توفیق عطا فرمائے پروردگار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَيْنَكَ الْكَوْسَرَ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ وَالْأَبْطَرَ